3.5 بلین سال پہلے ارث میں پہلی لائف نے جنم لیا ویگیانک انہیں مایکروپ سے کہتے ہیں اس دن سے آج کا دن آنے میں ایک لمبا سمجھ لگا ہے آج ہم انسان اتنے ڈیولپ ہو چکے ہیں جنہیں معلوم ہے سروائیو کیسے کیا جاتا ہے اپنے پہ آنے والے خطرے کو کس طرح روکا جا سکتا ہے ہیومن انٹیلیجنس جیسے جیسے بڑھتی گئی اسی طرح دوسرے آیاں دوسری دنیا یہ مانا جاتا ہے کہ کروڑوں گیلیکسیز کے عربوں پلینٹ میں سے کہیں بھی ایک ایسی سبیتہ ہو سکتی ہے جو انسان اسے کئی زیادہ انٹیلیجنٹ ہو آپ اور ہم انہیں کہتے ہیں ایلینس ایلینس تک میسیج بجانے کا کام دو ڈائی سو سال پہلے ہی شروع ہو چکا تھا بہت سارے طریقے بتائے گئے اس سمائے کے مہان ویدوانوں کے دوارہ کسی نے کہا سارا ڈیزرٹ میں ایک بڑا سا آگ کا رنگ بنایا جائے گا جو سپیس میں دکھے گا کسی نے کہا بڑے بڑے جائنٹ میڈرز کو دھرتی کے ہر کونے پہ پلیس کیا جائے تاکہ سن لائٹین میڈرز پہ سے ریفلیکٹ ہو کے سپیس میں جائے اور کسی بھی طرح وہ جو بہار سپیس میں ایلینس سبیتہ ہے انہیں پتا چل سکے کہ دھرتی پہ بھی جیون ہے پر یہ کافی نہیں ہوگا ہمیں کچھ ایسا چاہیے جو لائٹ کی سپیڈ سے بھی تیج ہو اور ایلینس اگر ہیں تو ان کو بھی سگنل جا پائے فیلال ابھی تک کا ایلینس کو ڈھوڑنے کا سفر ایسا ہے جیسے سنگل لڑکوں کو گلفرینڈ ڈھوڑنے کا سپنا ہوتا ہے ہر بار لگتا ہے اب اس طرف سے سگنل آئے گا بٹ وہاں سے صرف ایک چیز آتی ہے اور وہ ہے کچھ نہیں اور اسی انتظار میں ہم پچھلے دو ڈائی سو سالوں سے ہے بٹ ابھی بھی انتظار رکا نہیں ہے ابھی بہت ساری چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتانے والا ہوں سال تھا دو ہزار پندرہ کچھ اشٹرونومرز نے اسپیس کی گہرائیوں میں کچھ ویئرڈ نوٹیس کیا انہوں نے دیکھا کہ اسٹار چودہ سو لائٹیئر دور لگاتار ڈم کر رہا ہے اس کے پیچھے ناسا نے یہ ایکسپلینیشن دیا کہ شاید اس تارے کے سامنے کوئی بڑا سا پلینٹ آتا ہے جس وجہ سے وہ لائٹ کو بلوک کر دیتا ہے بٹ یہاں پہ نا ایک اور تھیوری سامنے آئی تھی کہ جو اسٹار ہے یہ بینہ وجہ ڈم نہیں کر رہا بلکہ اس کے چاروں طرف سولر پینل لگائے گئے ہیں اب آپ لوگ یہ سوچو گے کہ بھائی وہاں پر سولر پینل کیسے آگے تو دیکھو بھائی وہاں پر یہ مانا جاتا ہے کہ ایک ٹائپ ٹو سیولائیزیشن رہ رہی ہے یعنی ایلینز جو اپنے سٹار سے پاور لے رہی ہے جیسے آپ سب کو پتا ہے کہ ہمارا سٹار جو ہے وہ ہے سن بٹم انسان اس سن سے بھی پروپر انرجی نہیں لے پاتے یعنی انسان سن کی انرجی کا ایک پرسنٹ بھی نہیں لے پاتے اب یہ جو سٹار ہے جو ٹیم کر رہا ہے یہ مانا جاتا ہے کہ یہاں پر ٹائپ ٹو سیولائیزیشن رہ رہی ہے جس نے اپنے سٹار کے چاروں طرف ایک دائیسن سپیر بنا رکھا ہے دائیسن سپیر ایک ایسا سپیر ہوتا ہے جو اپنے سن کو پورا کور کر کے اس کی میکسیمم انرجی ایبزورپ کرتا ہے ایسا سمجھ لو سن کے چاروں طرف سولر پینل لگا دیئے تو سوچو ہم کس لیول پر انرجی لے پائیں گے دونہ اس سٹار کے دیم کرنے کے پیچھے یہ کہا گیا کہ یہاں ایک ایسی سیولائیزیشن رہتی ہے جس نے اپنے سٹار کو دائیسن سپیر سے کور کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ دیم کرتا رہتا ہے شاید یہ سن کے تمہیں شوک لگے کہ آج تک ہمیں پتا ہی نہیں ہے کہ وہ ہے کیا اور آج بھی وہ سٹار اسی طرح دیم کر رہا ہے تو ایسی میبی پاسیبل مطلب وان ان ہنڈریٹ چانس تو ہے کہ وہاں پر بھائی ایسی سیولائیزیشن رہ رہی ہے جو اپنے سٹار سے انرجی لے رہی ہے ان فائنائٹ پاسیبلیٹیز میں سے ایک پاسیبلیٹی یہ بھی تو ہو سکتی ہے اینہ کی میبی ہم اتنے انٹیلیجنٹ ہی نہیں ہیں کہ ہم ان کے بیجے میں سیگنلز کو میسیجز کو ڈیکوڈ کر پائیں سیگنل بیجنے کا طریقہ صرف لائٹ یا کوئی ساؤنڈ نہیں ہو سکتا میبی جو باہر ہے وہ اس سے بھی کچھ زیادہ اڈوانس ٹیکنیک کا یوز کر رہے ہیں نیوٹرینو پارٹیکل سے ایسے پارٹیکل جن کا کوئی ماس نہیں ہوتا ان کا فارمیشن تب ہوتا ہے جب ایٹمز کے اندر کے نیوکلیائی پاس آتے ہیں یا پھر دور جاتے ہیں تو میں ایک راز کی بات بتاتا ہوں یہ اتنے ہلکے اور انڈیٹیکٹڈ ہوتے ہیں کہ کئی بلینز اور نیوٹرینوز آپ کے تھم سے ہو کے چلے جائیں گے اور آپ کو پتا تک نہیں چلے گا ایک ریسرچ میں یہ پتا چلا کہ سن آرٹھ کی طرف بلینز اور نیوٹرینوز کو ایجیکٹ کرتا ہے اور ہمیں پتا بھی نہیں چلتا یہ ایک طرح سے گوشٹ پارٹیکل ہوتے ہیں پورے پلینٹ کے آر پا چلے جائیں گے اور کسی کو بندک تک نہیں لگے گی کہ بھائی یہاں کیا ہوا اسی لئے میں بھی ایلین سبیتہ نیوٹرینوز کا یوز کر رہے ہوں to send us mysterious messages وارننگ اب آپ سب کو کچھ ایسا بتانے والا ہوں جس کے بعد شاید آپ کا دنیا کو دیکھنے کا نظریہ بدل جائے گا اور شاید آپ تھوڑا سا ڈرنے بھی لگو یونیورسیڈی آف کیلیفورنیا میں year 2019 میں ایک پریس کانفرنس ہوئی تو وہاں ایک فیمس ایرو سپیس انجینئر آئے ہوئے تھے جن کا نام تھا رابرٹ زوبرین اور کیونکہ ان کا نام بہت ہے وہاں تو اسی تھیوری کو بینا وجہ بینا کسی سنس کے دنیا کے سامنے نہیں لائے جا سکتا اس سیڈ کے ایٹس میں بھی پوسیبل کہ ہمارے ڈی ای نی میں کچھ انکوڈڈ میسیجز ہوں جنہیں ایلینز نے ہمارے اندر ڈالا ہوگا ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہمارے ڈی ای نی کے اندر جو کوڈ ہوتے ہیں ان میں ایلینز نے کچھ میسیجز ڈالے ہوئے ہیں یہ بیلیفز کی شاید ہماری شروعات اس طرح نہیں ہوئی جیسے ہمیں لگتا ہے انہیں لگتا ہے کہ ہماری دھرتی پہ بیکٹیریا کو یا پھر شاید انسان کو ہی کسی ایلین نے ڈراؤپ کیا تھا جب انہیں لگا کہ بھائی دھرتی پہ انسانی سبتہ سروائیو کر سکتی ہے تو کیا پتا انہوں نے ہمیں ہی بنا کے دھرتی پہ ڈالا ہوگا اور کیونکہ ہمیں ہی ایلینز نے بنایا ہے اور ہمارے ڈی ای نی کو بھی انہوں نے ہی ڈی زائن کیا ہے تو می بھی انہوں نے کچھ میسیجز کو ہمارے ڈی ای نی کے اندر ڈالا ہو ایسا میں نہیں کہہ رہا ایسا روبرٹ جوبرین کا ماننا تھا اگر تمہیں آرٹیکل چاہیے تو میں ڈسکرپشن میں ڈال بھی دوں گا اب دیکھو میں تمہیں کچھ ایسا بتانے والا ہوں جس کے بعد شاید تمہیں روبرٹ جوبرین کی باتوں میں تھوڑا بہت سینس ناجر آ جائے گا کولمبی انیورسٹی کے بیکنکوں نے ایک پیپر پبلش کیا تھا جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ ہمارے ایک گرام ڈی ای نی میں قریب ایک کس لاکھ پانسو ٹیرابائٹس کا ڈاٹا انکوڈ ہو سکتا ہے یعنی کچھ بلیون سو پیجز کا ڈاٹا مطلب بکس جو ہیں بلیون سو پیجز میں ہیں ایسا سمجھ لو اب اس پوائنٹ سے نا تھوڑا بہت یہ تھیوری سینس بنانے لگتی ہے کہ بھائی ڈی ای نی کے اندر اگر ڈاٹا ڈالا جا سکتا ہے تو کیوں نہ سیکرٹ میسیجز کو بھی ڈالا گیا ہوگا اور تمہیں ایک بات سچی بتاؤں جس کو سن کے شاید تمہیں شوق لے گا کہ ارلی بیکٹیریل لائف کے نا کوئی بھی فوسل ایویڈنسز نہیں ملے ہیں آز تک کبھی نہیں ملے مطلب جیسے بتایا جاتا ہے بیگ بینگ تھیوری کے انوصار کے بھائی یہ پہلے جو ہے بیکٹیریہ بنے تیپیر اس کے بعد ہم انسان بنے دیرے دیرے تو وہ سب کا ایویڈنس ہے ہی نہیں تاویدوں سے بولتے ہیں نا بیگ بینگ تھیوری تھیوری کا مطلب یہی تو ہوتا ہے کہ صرف ایک ایمیجینیشن پر بیشڈ کچھ سکرپٹ لکھی گئی ہے باقی تم مجھے بتاؤ کہ کتنے پرسین چانسز ہیں روبرٹ زوبرین کی اس تھیوری کے سچ ہونے کے